اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں لیک مشیگن کے ایک کورنر پہ آیا تھا تو آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ لیک مشیگن جو ہے نا یہ بہت بڑی لیک ہے اور اگر آکے جا کے لیک ہیورون سے مل جائے نا یعنی ایسی لیک ہے کہ سمندر بھی ایسے نہ ہو بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں اس وقت لیکن ہے جھیل اس کے ایک کونے میں ویسکونسن میں جہاں یہ گزرتی ہے ایسے تو ویسکونسن کے کافی ارکے سے گزرتی ہے لیکن ساؤتھ میں ویسکونسن کے یہ شکاگو کے نورتھ میں وہاں پہ ایک ساحل کے قریب ایک کنارے کے قریب میں آیا ہوں یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی ایک تو یہ بڑی زبردست ایکٹیوٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو سکیٹ بورڈ کا کام کرتے ہیں بارش ہو رہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ دکھا دوں یہ بڑا بزی ہوتی ہے یہ جگہ یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں سکیٹ بورڈنگ کرتے ہیں اور یہ پوری بازابتہ انہوں نے یہ فیسیلیٹی بنا کے رکھی ہے آگے ذرا چلتے ہیں باتروم بھی بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے داخل ہونے کی جگہ ہے اور آگے جناب سکیٹ بورڈنگ ہوتی ہے اور یہ سڑک ہے دور دوسر بوسم میں ہلکی ہلکی سی گوندہ باندھی ہو رہی ہے یہ آپ اسے سائیکلنگ ٹریک کہلیں واکنگ ٹریک کہلیں پھر آگے یہ تھاٹے مارتا ہوا ابھی تو خیر بہت اچھی حالت ہے جب ہواہیں چلتی ہیں نا اوہ اوہ ایسی ایسی یہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ایک زمانے میں اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ آگے کی لہوی ٹوٹ گئی تھی تو یہی تھا خطرہ کہ پانی آ جائے گا اور ہوتا یہ پانی کبھی یہ سڑک تک بھی آ جاتا ہے بہت جب شدید چلتے ہیں نا تو یہ سڑک تک بھی پانی آ جاتا ہے تو پھر آگے بند کر دیتے ہیں ابھی تو بڑا آرام سے انسان کا بچہ بنا ہوا ہے لیکن یہ جب اس کی اٹھتی ہیں نا لہریں تو بہت اوپر تک جاتی ہیں میں تو بڑے ڈریس چیوز پہنے میں اس لیے میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں شاید اس کی آواز بھی سن سکتے ہوں گے آپ ایسی کان سے نکل رہا تھا میں نے کہا کہ چلیں آپ کو تھوڑا سا اس کا پریچے گرا دیں ہندی میں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نا ہندی میں پریچے گرا دیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں جی اس کے باوجود یہ عالم ہے اس کا بہت دیپ ہے یہ اس کے بہت دیپ لیک کہیں کہیں اس کا پانی رس رہے اینیوی دور میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں یہ آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہوں جا جا تاحد نظر جو ہے نا یہ ہے اور بہت گہری بھی ہے اس کو آپ گوگل کریں جی لیک میشیگن آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن آ جائے گی چلیں جناب آج کا ٹور نہیں رکھتے ہیں پھر کسی اس کے اور کسی اور بہت سارے بیچز ہیں اس کے یوں سمجھنے بیچ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ویسے تو کنارے ہوتے ہیں لیک ہے تھوڑے سے اوپر جا کے آپ کو اوپر سے بھی ذرا اس کا چیارہ کڑا دیتے ہیں تو لیک کے ساتھ ہی ایک بڑا زبردست سا پارک بنا ہوا ہے اچھی فسیلٹی ہے چلیں جناب ذرا یہ ایک انچائی سے بھی اس کا ویو دیکھ لیتے ہیں تاحد نگاہ پانی ہی پانی ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج کا آپ کو کیسا لگا ٹور اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آپ کے سامنے کسی اور جگہ سے حاضر ہوگا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں